شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پہ بات کریں گے کرتیکہ وائرس کے بارے میں تو دیکھئے آج بھی آپ کو اپنے سرکٹ دکھائی دے رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں سولہ بسینٹ کی تیز تھی پچھلے ایک منت میں سولہ بسینٹ کے ریٹن شیئر منت میں ایک سو ترین سٹھ بسینٹ کے پاسٹیو ریٹن پچھلے ایک سال میں تین سو تیتریس بسینٹ کے پاسٹیو ریٹن میں نے ہمیشہ آپ کو کوشش کیا بہترین سے بہترین سٹوک لے کے آئے اور میں نے یہ بہت پہلے بائنگ کرنے کے ایڈوائز دی تھی جب یہ اپنی پیک کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا کہ یہ سٹوک میں دیفنیٹلی بائنگ کیجئے اچھے ریٹن لے کے آئے گا ابھی تو سٹوک ڈیوائیڈ ہو چکا ہے سپیٹ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ میری پرانے ویڈیو دیکھیں تو میں نے آپ کو سٹوک میں بہت اچھی بائنگ کرنے کے ایڈوائز دی تھی اور ابھی بھی بات کروں تو سٹوک بہت ہی ذرا اچھے پرائز پر ہے ہاں تھوڑا سا مہنگا ضرور ہو چکا لیکن پھر بھی یہ سٹوک اچھے ریٹن آپ کو لانگ ٹر میں نکال کے دے گا کمپنی چھوٹی ہے تو ایسے میں کمپنی کے پاس گروہ کرنے کے اپورچونٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں چار سو کروڑ سے چھوٹی کمپنی ہے چار سو کروڑ سے چاریس کروڑ کب ہو جائے گی اور یہ چار سو کروڑ سے چار ہزار کروڑ کی کب ہوگی اور چالیس ہزار کروڑ کی کب ہوگی آپ کو بزہ بھی نیچے لے گا اور اگر سٹوک پی کی بات کریں تو ہاں تھوڑا سا بہنگا ضرور ہے بہت پھر بھی کمپنی ایسے جسٹیفائی کر رہی ہے ریٹن اون کیاپیٹر ایمپلویٹ 11 ہے ڈیسینٹ ہے ریٹن اون ایکویٹی 8 ہے تھوڑی سی کم ہے بیٹر ہو سکتی تھی پنتالیس کروڑ کا کردہ ہے کمپنی کے اوپر ساٹھ کروڑ ریزرگ میں پیسہ پڑھا ہوئے سب سے جو اچھی چیز وہ ہوتی ہے کہ پرموٹر ہولڈنگ پرموٹر ہولڈنگ 60% کی ہے ہاں تھوڑے سے پرموٹر ہولڈنگ نے پرموٹر نے اپنے شیئر بیچے ہیں بٹھر بھی اگر آورال دیکھیں تو 60% بھی ایک ڈیسینٹ جو ہولڈنگ ہے وہ نکل کے آتی ہے اور سٹوک میں ہمیشہ ریزرگ کے پاس ہمیں جمپ دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ سٹوک کا ہمیشہ اچھے ریٹرن دینے کی کوشش کرتا ہے اور جو بڑے پلیرز نے انہیں پتا ہے کہ کمپنی کے ریزرٹ اچھے ہیں کیسے لئے وہ پہلے بائنگ کر کے چلتے ہیں اگر بات کرے جائے 2011 میں ہی تو 35 کروڑ کی کمپنی سیلز تھی جو کہ اب 360 کروڑ سے اوپر کی سیلز کمپنی کر کے بتا رہی ہے نیٹ پروفیٹ جو پہلے زیرو تھا کچھ سمتنگ لیک میں نکل کے آتا تھا وہ اب 67 کروڑ ہو چکا ہے تو کمپنی لگاتار بنا نیٹ پروفیٹ بھی بڑھا رہی ہے کمپنی کی ایک اور چیز بتا دوں کی کمپنی کے ایکسپینس زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کی بائیچہ نیٹ پروفیٹ اتنو زیادہ اچھا نہیں نکل تھا کیوں کیونکہ کمپنی ابھی مارکیٹنگ پہ پیسہ کھر چلی ہے کمپنی کا نام ابھی اتنا بنا نہیں ہے ریالٹی میں کمپنی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں پروڈکٹ ان کے کم بھی بک رہے ہیں تو کمپنی مارکیٹنگ پہ زیادہ پیسہ کھر چلی ہے پروفیٹ تو دکھا رہی ہے کہ ہاں ہمارے پاس دس کروڑ کا پروفیٹ آ گیا بیس کروڑ کا پروفیٹ آ گیا لیکن اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ کمپنی کے پاس آ نہیں رہا یہ کارک جو میں ہے کہ ہنجی پروفیٹ ہو گیا آپ نے مال دیا تھا آپ کا جو مال ہے وہ ہمارے پاس ٹھو رہا ہے ہم نے خرید لیا لیکن ہم آپ کو پیسے چھ مہینے دیں گے سال میں دیں گے تو وہ پیسے تا گھونکے دبائے گا تو کمپنی ہے کیچ فلو بڑھے گا ابھی کمپنی ہے جو کیچ فلو ہے نیگٹیب میں ہے لیکن پہلے یہ دو سال دو کارٹر پہلے پوزیٹیب میں تھا جو کہ اگین ایک اچھا سائن کمپنی جنہیے لے کے آتا ہے انویسٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی شیئر ہولڈنگ بیٹر آنویلیول نہیں ہے بٹ پرموٹر نے اپنی تقریبا 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 75% کی ہولڈنگ دی جس میں سے کچھ شیئر نکال دی ہیں تو اب تقریبا تقریبا ان کے پاس 60% کی ہولڈنگ جو ہے وہ رہ گئی ہے اوورال سوک بہت اچھا ہے اچھے ریٹرن آپ کو نکال کے دے گا ابھی بھی سٹوک میں بائنگ کر کے چھوڑیے بہت پیارے ریزلٹ ہیں پھر بھی شیئر کو لے کے کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگئی کہ آپ کو کچھے ایڈوائز دیں